بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجمہ ہوں نانکرام اس ویڈیو میں میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کچھ بڑی خبریں ہیں سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ عمران مخالف پریس کانفرنس کا دور شاید اب ختم ہو چکا ہوں گی بھی تو عوام انہیں مانتی نہیں ہیں ہوتی بھی ہیں تو پلانٹڈ قسم کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں وہ کہانی ختم ہو چکی ابھی تک کی ٹاک آف دہ ٹاؤن یہ ہے کہ جناب عمران خان کے حکم پریس کانفرنسزیں شروع ہو چکی ہیں اور عمران خان نے دو نئی اور بڑی وکٹیں گرہ دی ہیں اس دفعہ مولانا فضل الرحمن کی جماعت میں جھرلو پھرا ہے تو یہ کیا کہانی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے نمبر دو جو بڑی سٹوری آج کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے عمران خان کے غدار یہی کہہ سکتے ہیں سیاسی غدار یہی میرے خیال سے مناسب لفظ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ اچھا تو کیا نہیں ہے جنہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر نون لیگ کا ساتھ دیا تھا اور میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے اتحادیوں کی بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ کچھ بہت زبردست ہوا ہے یعنی کہ اب وہ کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے چلے میں آپ کو سیدہ بتاتا ہوں گجرات کے چودنیوں کے ساتھ جو شجاعت گروپ ہے اس کے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور تیسری خبر میں نے آپ کو بتانی ہے ناظرین اکرام آج ہوا یہ ایک بنی بنائی خبر ایک بنا بنایا سارا سکرپٹ کہیں سے ملا ہے نیوز چینلز کو تمام نیوز چینلز نے ایک جیسی خبر چلائی ہے یہ کیا کہانی ہے یہ بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہے یہ تینوں خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں نے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک اور شیئر ضرور کریں لیکن جب سے میں نے یہ ایک دو دنوں سے کہنا شروع کیا ہے آپ نے بڑا امیزنگ رسپونس دیا ہے بہت شاندار رسپونس یہ ہمیں انیبل کرتا ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں یا میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی ریج بڑھتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے نا وہ پیغام پہنچنے کا موقع ملتا ہے سو سب سے پہلے ناران اکرام یہ ساری خبروں میں جانے سے پہلے اور یہ بڑی بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آج چونکہ نو نومیمبر ہے یوم اقبال ہے تو میں دو باتیں صرف بڑی مزدار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یوم اقبال ہے اقبال کا دن منایا جا رہا ہے دفتروں میں چھٹی فلانا 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 تقریبات اقبال کے اشار بانگے درا اور بالے جبریل بڑے شیئر سنائے جا رہے ہیں تو ایک واقعہ میں آپ کو یہ کس طرح سے فیشسٹ لوگ ہیں ایک واقعہ میں اس کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نیا نیا جب میں صحافت میں آیا ماف کیلے گا تو میں نے چینل فائیو جوائن کیا چینل فائیو جوائن کیا کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ مجھے پروگرام مل گیا یعنی کہ مجھے انہوں نے موقع دیا کہ خبروں کے ساتھ آپ پروگرام بھی کریں تو جو میں نے سب سے پہلا پروگرام کیا اپنا مجھے یاد ہے کہ اس میں ولید اقبال جو اقبال کے پوتے ہیں وہ میرے پہلے گیس تھے اور جب مجھے بتایا میرے پروڈیوسر نے کہ جناب ولید اقبال صاحب آج پروگرام میں تشریف لے کے آ رہے ہیں تو یقین کیجئے مجھے اندر دل سے بڑی خوش ہوئی کہ میں نے کہا یار اقبال کب ہوتا ہے تو اچھا لگے گا لیکن جب میں ان سے ملا ہاتھ ملایا تو علامہ اقبال تو میں نے بڑا پخر محسوس کیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کے ہاتھ چمنا چاہتا ہوں کیوں انہیں کہا جی کیوں میں نے کہا کیونکہ آپ کی رگو میں اقبال کا خون ہے ٹھیک ہے یہ نہیں عنہ آپ یہ نہیں عنہ ولید اقبال یہ عنہ علامہ اقبال کیونکہ میں ان کی عزت کرتا ہوں تو اس لیے چونکہ آپ ان کا خون ہے تو میں آپ کے ہاتھ چمنا چاہتا ہوں کیونکہ اقبال نے پاکستان کے لیے بڑا کچھ کیا اور انہوں نے ہی قوم سوئی قوم کو جگہا ہے and this and that so میرے لیے وہ بڑا لمحہ تھا ناظرین اکرام اب آج اقبال ڈے کے اوپر میرے سامنے ویسے تو میں نے کچھ لائیو کوریجز بھی کی تھی لیکن ولید اقبال کی اور ان کی بہو کی یہ تصویر آج سامنے آئی ہے مجھے یہ بتائیے یہ تصویر دیکھئے آپ اسی ولید اقبال کی جسے میں نے پہلے پروگرام کے در ہاتھ میں لائی تھا ہماری قوم نے کسی نے کسی سپائی نے اس کا گریبان یہاں سے پکڑا ہوئے تو کسی نے اس کا کالر یہاں سے پکڑا ہوئے مجھے یہ بتائے کہ اقبال کی بہو کا رات دروازہ توڑ کر اندر ہم نے پولیس وینز گزار دیں ہم کس مو سے اقبال دے منا رہے ہیں اقبال کے پوتوں کو ہم نے کالر سے پکڑ کے گھسیٹا ایک بار نہیں بار بار گھسیٹا ہم نے اس کا گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر لے کے گئے تو مجھے بتائیے ہم کون سا اقبال دے منا رہے ہیں اقبال آج بڑے خوش ہوں گے کہ میری آلولاد میری نسل کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں تو کہتا ہوں اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے لیکن آج علامہ اقبال ہوتے تو ان کے اوپر بھی شاید غداری کا پرچہ دے کے ہم نے اندر کیا ہوتا آج ان کے ساتھ بھی شاید یہی سلوک کر رہے ہوتے تو اقبال لے کے اوپر جو لوگ وش کر رہے ہیں اور جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں سٹاپ اٹ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے ان کے کس کی ہوئی اور کون تحریکین صاحب میں شامل ہوا کون کون سے وکٹنگ گری یہ بتانے سے پہلے جنابے والا یہ سنیے کہ نون لیگی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے جنہیں وہ وعدے اور دعوے کر کے بلائیا گیا تھا ان کی امیدوں پر لگتا ہے کہ پہلے سے بنا بنایا سکرپٹ بنا بنایا سکرپٹ ناظرین اکرام جو ہے نا وہ دیا گیا ہے اور اسی سکرپٹ کے مطابق چلنا پڑے گا اس کے اوپر ایک ڈان نے سٹوری کی ہے پراپر میں تاکہ ریفرنس دے دوں آپ کو اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کہانی جو ہے نا وہ یہاں تک نہیں ہے ڈان نے ناظرین اکرام اس کے اوپر سٹوری کیا اور اس سٹوری کے اندر انہوں نے دو چیزیں بتائی انہوں نے کہا پاکستان مسلم نگنون کچھ لوگوں کے ساتھ تو اتحاد کرنے جاری ہے جیسے کہ انہوں نے متحدہ کے ساتھ اتحاد کر لیا جیسے کہ انہوں نے جی ایو آئی فے کے ساتھ اتحاد کیا اس کے علاوہ آئی پی پی یعنی کہ جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے جو سب سے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے قریب تھے اور علیم خان صاحب سب سے قریب تھے اور سب سے اس سے بڑا سرپرائز یہ ہے کہ جو گجرات کے چودری ہیں چودری شجاعت اور ان کے صاحبزادے جو انہوں نے اپنے بھائی تک کو اندر ڈلوا دیا صرف خوش کرنے کے لیے کہ کسی تے کیسے میاں نواز شیف خوش ہو کے ہمارے ساتھ اتحاد کر لے گا اور سیٹ ارجسمنٹ کر لے گا ان کے بارے میں خبر بتاؤں کہ پاکستان مسلم نگنون ان کے ساتھ ابھی دون کی ریپورٹ کے پتابے کوئی اتحاد نہیں کرنے چاہ رہی انہیں کہا کوئی چکرنی ہے کوئی اتحاد نہیں ہے اور اگر ان کے ساتھ باتشیت ہوگی یعنی کہ اگر چودری شجاعت اپنے دونوں بیٹوں کا تھوڑا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں سیکریفائز یہ کرنا پڑے گا اپنی جماعت ختم کرنی پڑے گی اور اپنے بیٹوں کو پاکستان مسلمین قنون میں زم کرنا پڑے گا پھر ہو سکتا ہے پاکستان مسلمین قنون کا ٹکٹ جو ہے نا وہ مل جئے چودری شجاعت کے بیٹوں کو یہ اپشن انہیں دیا گیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اپنی جماعت ختم کریں اور جماعت ختم کر کے آ جائیں تو ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اور اس طرح کا کوئی اپشن بھی آئی بی پی کو لوگوں کو تو دیا ہی نہیں گیا نا استحقام پارٹی انہیں کہا ٹینڈ پہ گھیڑیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ استحقام پارٹی والوں کو ان کے گھر گھر والوں نے ووٹ نہیں دینا ٹھیک ہے جنہیں پتہ لڑ لے ہیں مطلب فیاض الحسن چوہان کی وہ آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی ویڈیو دیکھی ہوگی جہاں پر پولیس والے جو ہے نا وہ انہیں ایک ڈان کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں اور وہ ادھار ادھار کر رہے ہیں اور سا بادور آ رہے ہیں پروٹیکول ملا ہوا ہے یہ وہی فیاض الحسن چوہان ہے جو نوہمی کے مقدمات کے اندر جو ہے نا وہ ملوث تھے یعنی کہ ان کے نام آئے ہوئے تھے انہیں بار بار گرفتاری جا رہی تھی بس پریس کانفرنس کی تو سب ایزی ہو گیا ہے اب جناب کو پروٹیکول بھی دیا جاتا ہے سب کچھ دیا جاتا ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے دنیا کے سامنے ہے استحقام پارٹی کے ساتھ جناب کچھ نہیں ہونے جا رہا بلکہ میں نے آپ کو بتایا ان کو گھر سے ووٹ نہیں ملنے اور یہ خبر ضرور ہے کہ شباز شریف صاحب کے قریبی جو لوگ ہوں گے شاید ان کے بارے میں جو ہے نا وہ پاکستان مسلم انگنون سوچ سکتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا مستیت ایجسمنٹ کیجئے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم انگنون کو ووٹ کہاں سے ملنے ہیں ملہب انہیں کہاں سے ووٹ ملنے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ کہاں سے اپنے ووٹ لے کر آئیں گے جو یہ اتحاد کرتے پھر رہے ہیں تو یعنی کہ کہانی ٹوٹل آف جو ہے نا وہ جاری ہے ان کے لیے کوئی جو ہے نا وہ خیر کی خبر نہیں ہے دوسری خبر میں نے آپ کو بتایا تھا نادنے کرام عمران خان کے حق میں پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے وہ جنہوں نے عمران خان کے مخالف پریس کانفرنسز ہیں کی ان کے لیے جناب بری خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ طریقہ صاحب ٹوٹ جے دن بدن مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس میں سب سے بڑا کردار ابھی چونکہ بہت سالے لوگ کردار ادا کر رہے ہیں لیکن آج جو بڑا کردار ادا کیا وہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے کیا آج سو وہ ایک پریس کلیز آئی نیشنل پریس کلاب کے لیے کہ جناب طریقہ صاحب کے وکیل شیر افضل مروت سیاسی رانوہ دعود خٹک اور ایڈوکیٹ سعود شاہ روغانی مرحا نو نومبر برو جمعراد بروقت چار بجے نیشنل پریس کلاب اسلامباد میں اہم پریس کانفرنسز کریں گے مجھے تب ہی پتا چلا تھا کہ جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کا پرندہ پھر ہو گیا اور گیم آور ہو گی ان میں اپنا جھرلو پھر گیا دیکھیں عمران خان کو کینیڈیٹس کے ضرورت نہیں ہے آپ کو ہمیں بتا دوں مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو ہے نا یہ دعود خٹک صاحب جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں قد کاٹ والا آدمی ہے چھوٹا آدمی نہیں ہے پختونخواہ میں یہ بڑی وکٹ ہے یعنی کہ واقعی بڑی وکٹ ہے جو کہ گرائے گئی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے لوگ لینے کی ضرورت کیا ہے اس طرح تو آپ کھمک کھڑا کریں گے تحریک انصاف کا تو وہ بھی جیت جائے گا نہیں ناظرین اکرام اس وقت ضرورت اس لیے ہے لوگوں کو لینے کی کیونکہ ہوا بنانی پڑتی ہے ہوا ہے خوف و حراس والی کہ جناب لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تحریک انصاف کو فلان نے الویدہ کر دیا فلان نے الویدہ کر دیا فلان نے چھوڑ دیا فلان نے چھوڑ دیا یہ کر دیا فلان کر دیا ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی جوئن کرتا ہے تو ایک ذہن سازی ہوتی ہے مطلب اگر عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں تو ایسے محول کے اندر اگر عمران خان کے حاکمے کو پریس کانفرنسز ہوتی ہے تو ذہن بدلتے ہیں اور ذہن سازی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ بہت زبردست جو ہے نا وہ یہ کام ہوا ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ناظرین اکرام پہلی دفعہ مجھے سویل وڑایت صاحب ایک کام کے لیے بہتر لگے ہیں میں چاہتا ہوں دو فکریں ان کے ساتھ سن لیں پھر میں آپ کو تیسری خبر بھی دیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خبر بن کے آئی اور چلی اور تمام ٹی وی چینلز نے چلائی چونکہ خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خبریں آپ کو تھوڑے سے تھوڑے ٹائم میں جو ہے نا وہ ایک ہی ویڈیو کے اندر بتا سکوں تو جناب خبر سنیں خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے آپ کو پتا کولم لکھا جو مولانا جو مولانا کہہ رہا ہوں نولی کے جو میاں نواز شیف صاحب کے ٹیوٹ ہیں اور اس ٹائم جو ہے نا وہ انہوں نے تلوار باہر نکالی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں ہوگی طریقہ انصال نو میں ہی کرتا ہو یا فلانا کرتا ہو نو میں ہی کرتا اور نو میں ہی والوں کو نہیں چھوڑیں گے یہ وہ عرفان صدیقی صاحب کے کولم کی لینگویج کچھ اس طرح کیا ہے مطلب میں ایکسپریشنز کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر جناب سحیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے جناب کولم اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہتھیار بکف صدیقی صاحب عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاں یہ گلہ بھی بنتا ہے کہ جب طالبان پاکستان کے معصوم بچوں کے گلے کاٹ رہے تھے عورتوں کو سریعام کوڑے مار رہے تھے اور پاک فوج کے جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ وال کھیل لے تھے تو آپ ان خونہاروں کے ساتھ صلاح صفائی کی کمیٹی کے سربراہ بن کر ان سے مذاکرات کرنے کے لیے ان کے دربار پر پہنچ گئے تھے یعنی کہ ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر سکتے ہیں آپ تحریک انصاف کے ساتھ لیکن کیا اس بات کے اوپر آپ میڈل کلاس کے جذبات پر مشتمل اس پارٹی کو دفن کر دیں گے نوہ ہماری کھلانیوں کی بہت بڑی گلتی صحیح مگر کیا کسی سیاسی جماعت نے اس سے پہلے کوئی گلتی نہیں کی جیالو نے پی ٹی آئی اے کا جہاز اغواہ کر کے گلتی نہیں کی تھی یہ سٹیٹ کا جہاز اغواہ کر لیا تھا ذرفکار تنظیم اور یہ وہ یہ پڑی کا پرانی کہانیاں ہیں ٹھیک ہے جیالو نے پی آئی اے کا جہاز اغواہ کر کے گلتی نہیں کی تھی نونیوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے گلتی نہیں کی تھی کھلاڑی نے جنرل باجواہ کو میر جعفر کہا تھا تو نون خان نے بھی گوجنا والا جلسے میں جنرل باجواہ اور فیض امید کے نام لیے تھے جیالے خان زرداری نے بھی تو اسلامباد جنرل راہیل شریف کو کھلم کھلا انتباہ کیا تھا مانا کھلاڑی خان کی گلتی بڑی تھی اس سانہ کے ذمہ دانوں کو سزا ضرور دے مگر ساری جماعت کو سزا دینا کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کی جمہوریت ہوگی تو میں کہتا ہوں چلیں کچھ نہ کچھ تو انصاف جو ہے نا وہ انہوں نے تھوڑا سا کیے ہی ہے کہ تھوڑا کہا ہے کہ آپ یہ جو وڈی گلتی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ میں ایک واقعی سانہ آیا اور جنہ نے کیا ہے ان کے ساتھ قانون کے مطابق جو بھی بنتا سزا ہو لیکن کیا یہ دودھ کے دلیوں میں ہیں انہوں نے جہاز اگواہ کیے انہوں نے سب کچھ جو ہے نا وہ آج ننگی تلوار نکال کے کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ہم نہیں بات کریں گے فلانا فلانا تو یہ کہانیاں جو ہے نا وہ رہنے دیجئے نہیں تو اس ہمام میں سب ہی ننگے ہیں یہ بات چھوڑ دیجئے آچھا آخری خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب بنی بنائی خبر آئی ہے اس کے اوپر ٹویٹ ثابت شاکر صاحب نے بھی کیا انہیں کہا جی صحافت کتنی آسان ہو گئی ہے بنی بنائی خبر آتی ہے نہ خبر بنانے کی ضرورت نہ کوئی پیپر دیکھنے کی ضرورت نہ تحقیق نہ محنت کہ بنی بنائی تازہ روٹی کی طرح اب بنی بنائی خبر ایک خودکار سسٹم کے ذریعے آپ تک پہنچا دی جاتی ہے ہیڈ لائن ٹکرز اور ساتھ زیہ کار بھی پھر بغیر کسی ردو بدل کے تمام چینلز پر بوقت وقت نشر ہوتی ہے اور پھر سوشل میڈیا پر آج پھر ایسا ہی ہوا مجھے لگتا ہے کہ وہ فراغ ہوگی والی آج ایک خبر چلی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ تمام چینلز نے ایک ہی طرح کی فراغ ہوگی کے بارے میں پہلے اسے کلین چڑھ دی کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں ملا آپ گتانا ہے جی تین سال میں پی ٹی آئی دور کی پی ٹی آئی کے بارے میں جو ہے نا وہ عوام ناکہ 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 سو اسی نیوز رائٹ ناو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ پاکستان